مصطفیٰ کمال نے توپو کا روک گورنر سن کے جانب کر دیا کہتے ہیں بانی ایمکیم کے کالک کرتوتوں کا سب سے زیادہ علم اشیطالعباد کو ہے کیس ختم ہونے پر مبارک بات بھی دی نام ای سی ایل میں ڈال کر گرفتار کیا جائے پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو دیوار سے لکا دیا ہمیں مزید لاشوں کے تحفے نہیں چاہیے ایمکیم کے لاپتہ کارکنوں کو بازیاف کرائے جائے ڈاکٹر فاروق ستار کا مطالبہ تحریک انصاف تیس سکتوبر کے بجائے دو نومبر کو اسلام آباد بند کرے گی عمران خان کہتے ہیں حکومت نے کریک ڈاؤن کیا تو وہ بھی تیار ہیں عمران خان کے عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں دارالحکومت کو بند کرنے کی دھمکی دینے والا ملک کا خیرخا نہیں ہو سکتا عمران اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں ساد رفیق کی کڑی سنتی بلاول پر تنقید کرنے والے ہوش کے ناخن لیں سندھ قلندر کی دھرتی ہے کارکنوں نے بھنگڑے نہیں دھمال ڈالا فاروق ستار ایسی باتیں نہ کریں جس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا پڑے مولا وقت چانڈیو وزیراعظم نواز شریف سے آرمی چیف جرنل راہل شریف کی ملاقات قومی سلامتی کے معاملات پر تباہت لے خیال پاکستان تھے درشت گردی کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں عالمی برادرین قربانیوں کا احترام کرے پاکستان اور چین کرینہ دوست ہیں چین نے پاکستان کے خلاف مودی کا بیان مسترد کر دیا کراچی کے علاقے گلستان جہور میں رہنما پاکستان زمین پارٹی اشفاق منگی کے گھر پر فائرنگ اشفاق منگی کا کہنا ہے انہیں گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی گئی دو ملزمان کو پہچان سکتے ہیں بھارتی مواد والے چینلز بند کر دیے گئے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن بھی بند کیا جائے ملتان میں کیبل آپریٹرز کی پریس کانفرنس رحیم یار خان میں خانپور روڈ پر علمنات ٹرافک حادثہ دو مسافر بسوں کے تصادم میں ستائیس افراد جانباق اور ستر زخمی ہو گئے متعدد کی حل تشویشنا موسیقی